اسلام علیکم میں آج بنانے لگی ہوں یخنی پینے کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ پلاؤ وغیرہ کے لیے وہ نہیں پینے کے لیے اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں کالی مرچ ثابت نمک ہافٹی سپون زیرہ ہافٹی سپون یہ میں نا دو صرف کپ بنا رہی ہوں یہ ہے دالچینی کے دو ٹکڑیاں بس یہ ہی ڈالوں گی یہ نہیں ڈالوں گی بڑے والی دو لانگ بڑی لچی دو توریاں میں نے لیے تھی لیسن کی بیچ میں سے دو کی ہوئی ہیں ٹوٹل دو ہی تھی یہ ہے ادھرک کے تین سلائس آر یہ ہے ٹوٹماتر ہاں ہاں تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں وہ اچھی ہوتی جسم درد کے لیے نا بلکل تھوڑی سی میں ڈال دیتی ہوں دو چھٹکیاں اب یہ پکے گی تقریباً بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ تاکہ جو ہر چیز ہے نا وہ اچھے طریقے سے چکن جو ہے وہ ہڈیوں سے لیدہ ہو جائے اور اس کے اندر میں نے پیاز ڈالنا وہ بھی ڈالتی ہوں یہ میں پیاز جو ہے نا شامل کر رہی ہوں بس اتنا ہی ڈالنا تھوڑا سا چھوٹے پیاز کا آدھا ہی سا کیونکہ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یکنی جو ہے نا صرف دو کپ ہے بڑے والے جو مگے ہوتے ہیں وہ بنائی ہے آدھا پانی تو تقریباً خوشک ہو جائے گا اور یہ والے جو ہے نا میں نے دو مگے ظاہر ہے یہاں تک ہوگی تو تقریباً کپ بھی ہو گیا نا تو اس حساب سے اتنی ہی کافی ہے یا تو ہوتا نا کہ میٹ زیادہ ہوتا یا زیادہ بن رہی ہوتی تو پھر میں زیادہ چیزیں ڈالتی اس کی وجہ سے میں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال لی ہیں کہ جتنا میں جتنی یکنی بنانا چاہ رہی ہے اس کے حساب سے اب میں آنچ کے جو ہے نا اس کی آنچ درمیانی کر رہی ہوں اور اس کو پکنے دوں گی اس طرح ڈھاپ دیتی ہوں بس تھوڑا سا اس کو سائیڈ پر رکھوں گے اور پکنے دوں گی تو سردیوں میں آپ کا پتہ ہے فلو ہو تب بھی دل کرتا ہے ویسے بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے اگر سردی زیادہ ہو اور یہاں پہ تو ویسے بھی سردی ہو گئی ہوئی یہ اچھی خاصی جتنی سردی پاکستان میں ہوتی ہے جینوری دسمبر میں اتنی سردی ابھی سے ہو گئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ہے جی یخنی میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے بول کے اندر تو اب نہ میں نے یہ چکن کے دو پیس نکال کے تو اس کو میش کر کے اس کے اندر شامل کر رہی ہیں یہ سمپل یخنی ہے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ اجازت دیں اسلام علیکم ٹھیک ہے جزدی